سعودی عرب نے پاکستان سے مزید فوج مانگ لی پاکستان اور سعودی عرب نے بھارت کی چھٹی کروا دی پاک فوج سعودی عرب میں داخل ہونے کا تیار موڈی کی محمد بن سلمان کے خلاف چال ناکام ہو گئی عمران خان اور شاہ سلمان نے موڈی کو اب تک کا سب سے بڑا جھٹکہ دے دیا خبر تیز چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کر لیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں کسی بھی صورت میں پاکستان سے دوٹ نہیں ہوں گے شاہ سلمان نے عمران خان کو اپنا پیغام دے دیا ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے پاک فوج کے مزید دستے سعودی عرب میں داخل ہو رہے ہیں اور کیسے بھارت کی فوج سعودی عرب میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ناظرین اکرام پاکستان اور سعودی عرب نے اپنی دوستی کو مزید مضبوط کر لیا ہے بھارت کی پاکستان اور سعودی عرب کو دور کرنے کی کوشش ناقام شاہ سلمان اور عمران خان نے موڈی کے گرد گھیرہ تنگ کرنا شروع کر دیا ہے بھارتی فوج کی سعودی عرب کیوں اپنے حق میں کرنے کی کوشش ناقام ہو گئی موڈی کی محمد بن سلمان کو پاکستان کے خلاف کرنے کی چال شاہ سلمان نے اپنے بیٹے کو پاکستان کے حوالے سے اہم حکم جاری کر دیا جس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک سے کیورٹی معاملات پر تعاون کے حوالے سے پاکستان کے خلیجی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات ہیں سعودی عرب میں اگر ہمارے دو ہزار دو سو آدمی ٹریننگ دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ پندرہ سو آدمی اور بھیجیں ناظرین اکرام سعودی عرب میں تائنات پاکستانی فوجی دستے کی تعداد میں اضافے کی درخواست کیا جانے کا انکشاف ہوا ہے تفصیلات کے مطابق نیجی ٹی وی چینل کے پروگرام سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی کا کہنا تھا کہ پاکستان کے سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک کے ساتھ سیاسی سفارتی تعلقات اپنی جگہ ہیں جبکہ مکہ اور مدینہ منورہ میں واقع مقدس مقامات کی حفاظت کے معاملے پر سٹیٹس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا سیکیورٹی معاملات میں مسلح افواج سے تعاون کے حوالے سے پاکستان کے سعودی عرب اور خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں سعودی عرب میں اگر ہمارے بائی سو آدمی ٹریننگ دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ پندرہ سو آدمی اور بھیجیں سینئر صحافی غلام حسین کا کہنا تھا کہ یہ فگرز میرے اتنے نہیں ہیں بلکہ خبر دے رہا ہوں اس لئے پاکستان کے ان ممالک کے ساتھ تعلقات میں بگاڑ پیدا بھی ہو جائے تو بھی تعلقات کے خاتمے تک بات نہیں جاتا ناظرین اکرام سینئر صحافی کا مزید کہنا ہے کہ نواز شریف پاکستان کی حکومت کی مرضی کے بنا سعودی عرب نہیں جا سکتے پاکستانی حکومت تو اس دن کو پشتا رہی ہے جس دن نواز شریف کو لندن بھیجا گیا جبکہ سینئر صحافی صابر شاکر کا بھی کہنا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سعودی عرب پاکستانی حکومت کی مرضی کے خلاف نواز شریف کو بلاتے یا انہیں قیام کرواتے اب جب نواز شریف کا پاسپورٹ منسوخ ہوگا تو اس حوالے سے کی جانے والی تمام کوششیں بھی دم توڑ جائیں گی سینئر صحافی کا کہنا ہے کہ کچھ عرصے قبل خبر صاحب نے آئی تھی کہ نواز شریف ایک برادر اسلامی ملک جانا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے بیکڈور چینل سے معاملات تیہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دعویٰ کیا گیا تھا کہ نواز شریف سعودی عرب کا دورہ کریں گے وہاں کچھ ملاقاتیں کریں گے اور پھر وہیں قیام کر لیں گے تاہم سعودی عرب نے نواز شریف کو قبول کرنے سے صاف معصرت کر لی تھی دوستو سعودی عرب میں حالات خراب ہو گئے شہزانوں کی جانوں کو شدید خطرات لاحق محمد بن سلمان اور شاہ سلمان نے پاک فوج سے مدد دلب کر لی پاک فوج نے خطرناک کمانڈو سعودی عرب بھیجنے کا فیصلہ کر لیا سعودی شاہی محل کا کنٹرول پاکستان کے باسہ کیا شاہ سلمان نے راہیل شریف کو بڑا حکم جاری کر دیا جس کے بعد پاک فوج نے سعودی عرب کے دفاع کے حوالے سے اہم فیصلہ کر لیا عمران خان نے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کو ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کروا دی اس سے پہلے پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی کے دورہ سعودی عرب کے موقع پر سعودی فوجی حکام نے خطے میں امن و استعقام کے لیے پاکستان کے کردار کا اعتراف کیا پاک بحریہ کے سربراہ پیر کو سعودی عرب کے شہر ریاض پہنچے اور ہفتہ تک سعودی عرب میں رہیں گے پاک بحریہ کے جانب سے جاری کرتا بیان کے مطابق ایڈمیرل امجد نیازی نے سعودی عرب کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل فیاز بن حامد اور رائل سعودی نیول فورسز کے کمانڈر وائس ایڈمیرل فہد بن عبداللہ سے ملاقات کی اس موقع پر فریقین نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان برادرانہ تعلقات کو سراہا اور خطے میں امن و استعقام کے لیے پاکستان کے کردار کی تاریخ اپنی آمد کے موقع پر ایڈمیرل امجد کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا انہوں نے ریاض میں سعودی کمانڈ انڈ کنٹرول سینٹر کا بھی دورہ کیا دوستو گزشتہ دنوں پاک فوج کے سربراہ جنرل کمر شاوید باجوا نے کہا تھا کہ کسی کو امن کے لیے ہماری خواہش کا غلط مطلب نکالنے کی اجازت نہیں دیں گے افواج پاکستان کسی بھی قسم کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں پاکستان پر امن ملک ہے جس نے عالمی اور علاقائی امن کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں ہم پر امن بقائے باہمی کے اصولوں پر کاربند ہیں یہ وقت ہے کہ ہر صدہ پر اور سمت میں امن کا ہاتھ بڑھایا جائے پاکستان اور بھارت کو مقبودہ جمہور کشمیر کا مسئلہ وہاں کے لوگوں کی خواہشات کے مطابق پر امن انداز میں حل کرنا چاہیے تاکہ کشمیر میں انسانی علمی کا خاتمہ ہو اور یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو پاکستان دشمنوں کے خلاف آپریشنز میں تینوں مسئلہ افواج نے مربوط ہم آنگی اور رابطہ کاری کو یقینی بنایا اور اسی وجہ سے داخلی سلامتی بھی بہتر ہوئی چیف آرمی سٹارپ جنرل کمر جاوید باجوا مہمان خصوصی سے جبکہ ائر چیف مارشل مجاہد انور خان نے بھی تقریب میں شرکت کی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے گریجویٹ ہونے والے کیڈرز کو یہ سنگمیل عبور کرنے پر مبارک بات دی اور دیشتگردی کے خلاف جنگ میں پاک فضائیہ کے کردار کی خصوصی طور پر تعریف کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح فضائیہ نے اپنی پیشہ بارانہ مہارتوں اور آپریشن سویفٹ ریٹائٹ کے دونان جس صلاحیت کا مظاہرہ کیا وہ ہمارے عظم اور باصلاحیت ہونے کا مو بولتا ثبوت ہے پوری قوم کو اپنی ائر فورس پر فخر ہے اور انہیں یقین ہے کہ پاک فضائیہ مستقبل میں شاندار روایات کی بلندیوں کو چھوئے گی آرمی چیف نے اس موقع پر سعودی عرب کے کیڈرز کی اکیڈمی میں موجودگی کو بھی سراہا اور کہا کہ یہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بہترین تعلقات کا اقاس ہے دونوں ممالک بھائی چارے اور اسلام کے مضبوط رشتے میں بندے ہوئے ہیں ترجمان کے مطابق مجموعی طور پر 133 کیڈٹس نے گریجویٹ کیا جس میں گیارہ سعودی ائر فورس کے کیڈٹس اور شہر لیڈی کیڈٹس بھی شامل تھے آرمی چیف نے گریجویشن کرنے والے آفیسرز کو ٹرافی اور انہماز سے نوازا تقریب کے آخر میں پاک فضائیہ کے ایرو بیٹک ٹیم نے شاندار فلائی پاسٹ کا مظاہرہ کیا شیر دل ٹیم نے خصوصی ملٹری ڈرل حمزہ فلائیٹ پیش دوستو سعودی عرب میں حوسی باغیوں کے حملے کے بعد محمد بن سلمان کو سٹی کا دور جاد آگیا ہے اور انہوں نے پاکستان سے مدد کی اپیل کر دی محمد بن سلمان جو ماضی قریب میں پاکستان کو برا بھلا کہا کرتے تھے اور پاکستان کے خلاف انہوں نے باقاعدہ ایک محاذ کھولا ہوا تھا اب انہیں احساس ہو گیا ہے کہ ان کا پاکستان کے بغیر گزارہ ممکن نہیں ہم نے آپ کے پہلے بھی بتانے کی کوشش کی تھی کہ پاکستان نے سعودی عرب کی حفاظت کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں لیکن عرب شہزادہ طاقت کے نشے میں شور پاکستان کی قربانیوں اور فراموش کر بیٹھا تھا اسے یہ تھا کہ میں دولر سے جسے چاہوں خرید لوں گا لیکن اب ایسا نہیں ہے اب پاکستان میں عمران خان کی حکومت ہے اور عمران خان نے سعودی عرب پر واضح کیا تھا کہ اب جو کچھ بھی ہو جائے تعلقات برابری کی سطح پڑھوں گے پاک واج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آل کے مطابق پاکستان اور سعودی سیکیورٹی تعامل کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پاک واج کے مزید دستے سعودی عرب بھیشنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ نئے دستے اور پہلے سے موجود پرانے دستے سعودی عرب کے باہر تائنات نہیں کیا جائیں گے ان دستوں کی نویت تربیتی اور مشاورتی مشن کی ہوگی ناظرین اکرام سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دیرینہ دفاعی تعلقات انیس سو بیاسی کو تیپ آنے والے باہمی سیکیورٹی تعافن معاہدے کی روشتی میں استوار ہیں اس معاہدے کے تحت پاکستان مملکت کو فوجی تربیت اور دفاعی پیداواری صلاحیت کے زمن میں معاونت فراہم کرتا ہے پاکستانی فوجی دستے سعودی عرب میں تربیتی اور مشاورتی امور کی انجام دہی کے لیے مملکت میں تائنات ہیں پاکستان فوج کے سابق سربراہ جنرل راہیل شریف اسلامی ملکوں سے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے ریاض میں تشکیل دیئے گئے تالیس رکنی اسلامی فوجی اتحاد کے سربراہ ہیں جو دونوں ملکوں کے قریب فوجی تعاون کی اقاسی کرتا ہے جنرل باجوا کے حالیہ دورہ ریاض سے دونوں ملکوں کے عوام کے جانب سے سیکیورٹی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے باہمی کوششوں کی تائید ہوتی ہے دونوں ملکوں کے باہمی فوجی روابط کی طرح عوامی سطح پر تعلقات بھی تمام شکوش شبہات سے بالاتر ہیں لاکھوں پاکستانی سعودی عرب میں ملازمت کرتے ہیں اور لاکھوں پاکستانی ہر سال مکہ اور مدینہ اظہار عقیدت کے لیے سفر اختیار کرتے ہیں میں پاکستان میں دس برس سعودی عرب کے سفیر کے طور پر خدمات سر انجام دے چکا ہوں میں فخریہ دعویٰ کرتا ہوں کہ مسلم امت اور سعودی عرب کے لیے پاکستانی عوام کے محبت کی کوئی مثال نہیں ملتا پاکستان سعودی عرب تعلقات ثبوتاج کرنے کی حالیہ سازی سے سبق ملتا ہے کہ ہم ان تعلقات کا سیاسی بیانیاں ایسے تردیب دیں جو دونوں ملکوں کے عوام کی امنگوں اور دیر پا دفاعی تعاون سے میل کھاتا